حضرتِ علی نے فرمایا آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بادنصیبی کا ثبوت ہے یہ زندگی دو دن کی ہے ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا خاموشی ایک عظیم نعمت ہے خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں آوازیں بلند ہوں علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے جو تمہاری قدر نہیں کرتا تم اس کی اور بھی زیادہ قدر کرو کیونکہ زندگی کے ایک جسی بھی موڑ پر اسے تمہاری قدر کا احساس ضرور ہوگا جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا اچھا انسان وہ ہے جب کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ محبت میں چھوڑ کر جانے والوں کو پیچھے نہ جایا جاتا تھوڑے سے پھول تھوڑی سی مٹی ان کی قبر پر ڈال کر ان کے لئے دعا کر دیں چاہیے جس پر نصیت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی نہیں ہے زیادہ مزاک کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی بیدا ہو جاتی ہے ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں